کسی نے ایک سوال کیا اگر کوئی فہش دیکھنے کا عادی ہو تو وہ اس عادت کو کیسے چھوڑے اور کیا اس کی توبہ خبول ہوں گی دیکھیں فہش کے چھوڑے فہش سے مراد میں نے جو لیا پورنوگرافی اشللتا ننگنپن نیوڈیٹی کے بارے میں سوال ہے دیکھیں اس تعلق سے جو ریسرچ ہے ایک وہ ریسرچ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس سے توبہ کی توبہ سے مراد میں جنرل دنیا کی سنسیں بول رہا تو وہاں تھا پلٹنا پلٹ گئے مطلب یہ طریقہ چھوڑ دیا دیکھنا چھوڑ دیا مور دن سکسٹی پرسن لوگ ریکاور ہو گئے ان کے فیزیکل علنیس سے اور مینٹل علنیس سے ماشاءاللہ جب لوگ اس رہا پہ چلتے چلتے چھوڑ دیتے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ یہ سوچیں گے آپ تو کر لیا ہے آپ انہیں آپ جانتے ہیں پوری زندگی دال دو اس میں چپ کیا ہے نہیں آپ پلٹیں گے سکسٹی پرسن لوگوں نے ریکاوری بتائی کہ ان کو فیزیکل اور مینٹل علنیس اور ڈیمیج جو ہوا تھا اس سے وہ نکل پائے بٹ علاج کے ساتھ علاج کرنا پڑا ٹھیک ہے لہٰذا آپ کوئی عادی تھا اب وہ چھوڑتا تو کیسے چھوڑے پہلے تو اس عادت تو کیسے چھوڑے دیکھیں عادت لگتی کیسا ہے عادت لگتی کیوں ہے عادت میں کیا انجوائی کرتا انسان پہلے تو اس کا متبادل تلاش کریں نکاح کر لیں نکاح کی استاد طاقت رکھتا ہے سب کچھ ہے تو نکاح کی استاد طاقت وغیرہ نہیں رکھتا اور ایسی عمر میں یہ عادت لگ گئی تو اس کا متبادل اللہ کے ذکر میں لگا رہے ہیں اور روزوں کا نفل روزوں کا احتمام کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے نوجوانوں جو تم میں سے شادی کر سکتا شادی کرے ورنہ جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے روزہ شہوت کے مقابلے میں ڈھال ہے سمجھ رہا تو شہوت اسے کم ہوتی ہے روزے سے تو وہ کیا کرے روزے کی عادت ڈالے اسی طرح وہ جو ہے ڈاکٹر سے کنسل کریں اور ایسی چیزیں کھائے پیئے جو اس کو ان چیزوں کے طرف اُبھارے نا اسی طرح وہ سائیکیٹرک کانسلنگ کرائیں یا ایسی جگہ جائیں جہاں ڈاکٹر اس قسم کے بیماریوں سے یا اس قسم کی علت سے لوگوں کو نکالتے ہیں جنرل ہی ہمارے پاس جو منٹر انلنس کو ٹریٹ کرتے ہیں سائیکیٹرک کانسلنگ جو ڈاکٹرز کرتے ہیں وہ لوگ یہ کر سکتے ہیں ان کے پاس جائیں ان سے رجوع کریں ان کی مسئلہ بتائیں اپنا اور ان سے کانسلنگ لیں اور اس کے الٹرینٹیز شادی روزے کا رکھنا اللہ کے ذکر میں جغول ہونا اللہ کے ذکر میں دل اتمنان پاتے ہیں اس طرف جانا خالی وقت نہ رکھنا خالی چیزوں کے طرف نہ جانا وہ گیجرز جن گیجرز کے پاس جانے کے بعد آپ عادی ہو جاتے کھول لیتے ان سے بچنا اکیلے رہنے سے زیادہ زیادہ بچنا لوگوں کی صحبت زیادہ زیادہ اختیار کرنا چونکہ اکیلے میں کام کرتا ہے نا آدمی ساتھ رہیں گا تو زیادہ زیادہ دیر رات تک جگنے کی عادت نہ دالنا صبح اٹھ کے کام کانسے لگنے کی عادت دالنا بہت ساری چیزیں پرسن ٹو پرسن ایریا ٹو ایریا اس کے حالت کے حضب سے مسئلے بدلیں گے لہٰذا کسی عالم اور سائیکیرٹر کانسل ڈاکٹر سے ملے وہ آپ کو بہتر مشورے دیں گے پھر کس طرح سے زیادہ کو توڑے آگے انہوں نے کہا اور کیا اس کی توبہ خبول ہوں گی ہاں توبہ تو ہر انسان کی خبول ہوں گی سوائے اس کے کہ اس کی موت سکرات کی حالت میں آ جائے وہ یا خیمت کی کوئی بڑی علامت آ جائے لہذا توبہ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اصل مسئلہ ہے توبہ پر خائم رہنے کے لئے وہ عادت پھر سے نہ لگے بول کر کوشش کرنا جس کے لئے آپ کو بڑی محنت بڑا عزم وقت کا ارادہ اس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے پھر اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے جب بندہ کوشش کر کے اس کے طرف بڑھتا ہے اسلام علیکم